آپ نے مکت مکرمہ میں دیکھا ہوگا کہ ویلچئر کو پر بٹھا کر خواف کرواتے ہیں یہاں پر لوگوں کو آگے بچھے لے جانے کے لئے یہاں پر بٹھایا جاتا ہے اس طرح سے بٹھا کر لوگوں کو یہ لے جاتے ہیں مثال کے طور پر یہ اتنا لنبی مسافت ہے جو بزرگ حضرات ہیں وہ چل نہیں سکتے تو یہ ویلچئر اس کو پر بٹھا کر ان کو سفر کروائے جاتا ہے باجر یہ دیکھ رہے ہیں یہ دانے بڑھ رہے ہیں یہاں پر اسے حب کہا جاتا ہے عربی میں اور عراق کی لوگ خاص کر کے یہ بہت زیادہ کھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام ہے عبدالعطیف شوحان جناب علی آج ہم موجود ہیں کربلا کے اندر عراق شہر کربلا معروف ترین شہر ہے اور آج ہم اس شہر کا ٹور کرنے جا رہے ہیں اور یہاں پر کیا کیا کھانے ملتے ہیں اور کیا کیا ماحول ہے یہاں کا مکمل آپ کو دکھائیں گے جناب علی یہاں کی لوکل جو ہے مٹھائیاں ہیں خاص کر کے یہ عراق کی مٹھائیاں ہیں تو اہل کربلا جو میں یہ مٹھائیاں کھاتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ پتہ نہیں کونسی چیز ہے بس بوسا ہے میرے حال میں چیک کر کے دیکھتے ہیں اگر اچھا لگا تو کچھ ہم لے لیں گے یہاں سے بہت ہی گاڑا ہے یہ زبرست ہے تین ہزار بے کلو اس کا تین ہزار دینار عراقی بھئی یہاں پر ان کی بٹھائیاں ہیں اچھی ہیں یہ تو اچھا لگا یہ چلیں چلتے ہیں آگے ہم نے صرف چیک کرنا تھا چیک کیا ایسا ہی ہے دیکھتے ہیں آگے میں نے کھانا بھی دکھ نہیں کھایا جو اہل کربلا کھانا کھاتے ہیں یہاں کا جو مقامی تردنیشنل کھانا ہے وہ ہم کھائیں گے اچھا دی یہ دیکھ رہے ہیں یہ وہ ٹکیا ہے جس کے اوپر شیعہ درات جو انواز پڑتے ہیں اس کے اوپر سجدہ کرتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پر مختلف قسم کی یہ ٹکیا پڑی ہوئی ہیں یہ باتہ نہیں کتنے کی ہے یہ ہرنمو نے کی ہے اس کے اوپر قرآنی آیت لکھی ہوئی ہیں دعائیں لکھی ہوئی ہیں مختلف چیزیں لکھی ہوئی ہیں اس میں لکھا ہوا ہے الحسین جنابی علی شیعہ حضرات کا اقیدہ ہے کہ کربلا کی مٹی کے اوپر ہی سجدہ کی اعداد ہے یہ ان کا اقیدہ ہے اس کے حساب سے یہ ٹکیا رکھتے ہیں مٹی کے اس کے اوپر ہی سجدہ کرتے ہیں بلے دمیہ کے کسی کونے میں بھی شیعہ ہو جو اصلی شیعہ ہے وہ اسی کے اوپر ہی سجدہ کرتا ہے یہاں بڑائی فوٹ وغیرہ مٹھائیاں ہیں بچوں کے کھلونے بلکل وہ ہمارے ملکوں جیسا ہی ماحول ہے کوئی نئی چیز نہیں ہے یہ ان کی پرانے مارکٹ ہے پرانی مارکٹ کا نام انٹر ہو چکے ہیں یہ ایریا ہے پرانے کربلا گا یہ جتنا بھی ایریا آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹوٹل جو ہے پرانے کربلا ہے یہ دیکھ رہے ہیں جناب یہ یہاں کے کھانے ہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ یہ یہاں کی جنہ سلاد ہے اور یہ یہاں کی جنہ سوپ وغیرہ ہیں اور یہاں کی یہ فیمس دال ہے چلے ہم نے آرڈر دے دیا ہے کھوڑا دیکھانے کا دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہ کیا کھلاتے ہیں آج کھانا ہمارا پہنچکا ہے جناب ایلی یہ یہاں عیراق والوں کی یہ فیمس سلاد ہیں اور یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے یہ چھائی کی حالانکہ یہ ترشی ہے لیکن نیا ایٹم دیکھ رہا ہوں اور یہ یہاں کی فیمس دال یہ پاکستانی روٹی کی طرح ہے پاکستانی روٹی کو ہم یہاں پر رکھتے ہیں ادھر اور یہ دیکھیں جی یہ لیک پیس ہے یہاں پر اور یہاں پر اوے ہوئے بھائی صاحب یہ کباب آگیا بھائی جان یہ کباب دیکھیں بھائی صاحب کیا زبردست کباب دیا ہے انہوں نے کیا زبردست انہوں نے سیٹنگ بنا کر دی ہمیں ٹرائنگل کی طرح کیا زبردست کھانے ماشاءاللہ چیک کرتے ہیں اور آپ کو بھی بتاتے ہیں کہ کھانے کا ٹیسٹ کیسا ہے سب سے بڑی مزید والی بات یہ ہے کہ یہاں پر دیکھیں پانی انہوں نے کتنا رکھا ہوا ہے بھائی جتنا پانی پیئے آپ کی مرضی ہے کوئی مسئلہ نہیں جتنا پی سکیں یہاں سے ہر ٹیبل پر انہوں نے دیکھیں اس طرح سے کارٹون رکھے ہوئے ہیں عام طور پر ایراکی لوگ یہ سوپیتے ہیں دال کا سوپ ہے یہ مصری دال کا سوپ ہے یا کون سی دال ہے یہ دیکھتے ہیں کیسا ہے یہاں یا رہے تو سفردستے سوپ ماشاءاللہ اس کباب کو تو ہم اپنے سٹائل سے کھائیں گے آئی 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 کیا زبرس کباب ہے بہترین ماشاءاللہ اس کو ملسی توڑ کے کھاتے بگیٹ روٹی کے آئی 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 بھائی جس طرح سے مجھے شوق ہوتا ہے پکا ہوا ہو بلکل بیسی پکا ہوا ہے دیکھ رہے ہیں کیا زبرس پکا ہوا ہے ماشاءاللہ اس کو بیسی کھائیں گے یہ عراق شاوربہ ہے اور یہ ان کی خاص جو سلاد ہے جو لوگوں کھلاتے ہیں اور یہ ہے ان کا شوائیہ یہ سعودی عرب کے اندر بھی ہے لیکن یہاں کا تو ایسا مختلف ہے جنابیاللہ یہ مارکیٹے ہیں کربلا کے یہاں پر آپ کو کافی چیزیں ملیں گی محول تو بلکل پاکستان والا ہی لگ رہا ہے کوئی مختلف نہیں ہے لیکن یہ عراق کربلا پہلے بھی لوگ کے اندر میں بتا چکا ہوں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کس طرح سے شہید ہوئے تھے کس طرح سے معاملہ ہوتا ہے کربلا کا یہ ویڈیو پہلے مکمل کریں اور اس ویڈیو کا لینک جو ہے ڈسکرپشن کے اندر موجود ہے یہ کربلا کی مہن مارکیٹ ہے کافی لمبی ہے ماشاءاللہ دونوں سائٹ دکانے ہیں اور یہاں پر جو ویزٹر آئے ہوئے ہیں ویزٹ کرنے کے لئے تو شاپنگ وغیرہ بھی کر رہے ہیں یہ ہے مین ایریا کربلا کا یہ ہے یہاں کی ویلچئر آپ نے مکد مکرمہ میں دیکھا ہوگا کربلا کے ویلچئر کو پر بٹھا کر کواف کرواتے ہیں یہاں پر لوگوں کو جو ہے نا آگے بچھے لے جانے کے لئے یہاں پر بٹھایا جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے نا لوگوں کو لمبا مسافہ تگروایا جاتا ہے سیریہ کے اندر آنے کے بعد تھوڑا سا محسوس ہو رہا ہے کہ جس طرح سے مدینہ کے اندر یا مکہ کے اندر جو رش ہوتی ہے وہی فیلی آ رہی ہے یہاں پر بھی لیکن مکہ کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے یا مدینہ کا سبحان اللہ مکہ تو بھئی مکہ ہے مدینہ تو مدینہ ہے یہ دیکھیں یہ جا رہے ہیں نا اس طرح سے بٹھا کر لوگوں کو جو ہے یہ لے جاتے ہیں مثال کے طور پر یہ اتنا لمبی مسافہ تہیں جو بزرگ حضرات ہیں وہ چل نہیں سکتے تو یہ ویلچئر جو ہے اس کے اوپر بٹھا کر ان کو سفر کروایا جاتا ہے پھر اس کے بدلے جو ہے یہ لوگ چارج بھی کرتے ہیں یعنی کہ اپنی محنت اور مزدوری کے بیس لیتے ہیں بہجان یہ دیکھ رہے ہیں مٹھائیں گے کہ دکانیں ہیں یہاں پر کافی ماشاءاللہ یہاں پر اچھا محول ہے یہ دیکھ رہے ہیں بھئی یہ ہمارے ویڈیو بنائیں اے بہا ماشاءاللہ ایس العراق ایس العراق ایس ال مسلمین ویڈیو بنا رہا ہوں کہ اس نے گیا میری ویڈیو بناو بھئی یہ دیکھو میں کیا کر رہا ہوں تو بھگرات کے اندر جو ہے نا امن کی صورتحال کچھ صحیح نہیں ہے وہاں پر چھینہ چھپٹی موبائل چھین لیتے ہیں ہاتھ سے اور بٹوہ وغیرہ آپ کا نکال لیں گے چھین لیں گے اگر آپ نے بیگ بغیرہ ہو تو وہ بیگ چھین لیتے ہیں لیکن کربلا کی بارے میں جو میں نے سنا ہے کہ یہاں پر امن ہے یہاں پر اس طرح کی صورتحال نہیں ہے آپ یعنی گھوم سکتے ہیں بگر خوف آپ کے پاس موبائل ہے کچھ بھی ہے کوئی آپ سے چھینے گا نا اس طرح سے تو یہاں پر امن کی صورتحال اچھی ہے اس وجہ سے میں جو ہے نا سرے آم کھلے آم جو ہے اس طرح سے موبائل نکال کر ریکارڈنگ کر رہا ہوں اور یہاں پر ریکارڈنگ اگر آپ کریں لوگ آپ کو منع نہیں کرتا ہے بلکہ خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی آپ کوئی مسئلہ نہیں ریکارڈنگ کروں جس ریشتورٹ کے اندر میں گیا ہوں کھانا کھانے کے لیے ہے تو میں نے وہاں پہ ریکارڈنگ تو یہاں پر ہوئی نہ لوگ یہ نہیں کہ کھولے مائنڈ والے لوگ ریکارڈنگ کروں کوئی مسئلہ نہیں کیوں رکار کر رہے ہو یہ چاہی contestants کے لیے کہ پولیس 빨 Bernie وہاں پر یہاں کتنی سخت نہیں ہے جو اس طرح کی سختی کریں آپ کے پر خاص کر کے جو وزٹ رہتے ہیں ان کے ساتھ ان کیا ساختیا کہ بیہیور اچھا ہوتا ہے بائجر یہ دیکھ رہے ہیں یہ دانے بڑھ رہے ہیں یہاں پر اسے حب کا ہا جاتا ہے عربی میں اور عراقی لوگ خاص کر کے یہ بہت زیادہ کھاتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں تازے تازے گرم گرم ہے یہ میرخال میں وہ خورج مکینی ہوتا یہ اس کا دانہ ہے یہ چھ ہزار پر کیلو اس کا اس کو یہاں پر جو نا فرائی کیا جا رہا ہے اور عراق کے اندر ایک چیز میں آپ کو دکھاؤں بھئی عراقیوں کے پاس گاڑیاں اتنی زبردست ہیں یہاں پر یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ جی ایم سی یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر یہ یہاں پر پتہ نہیں کوئی چیز تقسیم کر رہے ہیں اسٹار لگا ہوا ہے پانی وغیرہ اور چائے وغیرہ تقسیم کر رہے ہیں تو یہ اس طرح کی جو نا یہ تقسیم ہوتی رہتی ہے چیزیں یہ دیکھ رہے ہیں چیزیں وغیرہ تقسیم ہوتی رہتی ہیں یہ تو موسم نہیں ہے ان شیعہ آزرات کا جب شیعہ آزرات کے جو ہے نا یہ آشورہ کے ایام ہوتے ہیں یا اس طرح کے ان کے جو دیگر مناسبات ہوتے ہیں تو کافی ان کے سبیلیں چلتی ہیں یہ چاہتا ہے تو یہاں پر کارڈ بیچ رہے ہیں زین کے یہ میں نے کارڈ لیا ہے پندرہ ہزار دینار کا ٹھیک ہے جی یہاں کے یہ نوٹ ہے تو جناب آلیا ابھی ہمارا ٹور شروع ہونے جا رہا ہے اس رکشے پر آلہا بے بھی آجائیں بیٹھتے ہیں رکشے کے اندر میں نے اس بھائی کو کہا ہے کہ بھائی مجھے تھوڑا سکر کراچی گھماو ٹھیک ہے سات ہزار دینار جو ہے اعراقی اس کے اندر نے یہ مجھے تھوڑا ٹور کروائے گا دیکھتے ہیں کربلا کیسہ ہے چلیں جی یہ رش دے گا بھائی آئے 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 اتنی ا Histor نے لئے رکھے دماغ رہا ہے کہ دور دیں why دماغ رہا کر دیا یار اتنے جو ہے نا حارن یعین یہ ہے کربلا کی گلیاں coalition اللہ کے حوالے ہیں پتہ نہیں مجھے یہ کھاں پر لے instinct جو بھائی کچھ آرام سے چلا یار گاڑی بھائی جان یہ آپ کو اسے محسوس ہوگا کراچی کا کوئی اریا ہے یا انڈیا کا کوئی ایسا اریا ہوگا ٹھیک ہے جی سعودی اربی طرح نہیں ہے اگر نارمال سا یہ ملگ ہے یہ لوگ ابھی ابھی جنگ سے فارگ ہوئے ہیں پانچ سال ہوئے ہیں لیکن اس کا حق کر رہے ہیں یہ آنے والے سالوں کے اندر بہت سے ترقی کر رہے ہیں دیکھیں بلڈنگیں بلڈ رہی ہیں یہاں پر بڑے بڑے مالز بن رہے ہیں اچھا یہاں پر کافی اچھی چی شوفز بھی ہیں یہ حسین بھائی جو اسمہ کریم اتائی رضا رضا یہ رضا بھائی جو ہے ماشاءاللہ ہمیں جمعہ رہے ہیں اللہ حیئی کم یا حلال عراق تحیہ عراق تحیہ پاکستانی ہے تحیہ پاکستانی ہے یہاں پر بھی مصر کی طرح تحیہ عراق تو خوش ہوتے ہیں یہ لوگ میں موبائل نکال کر رکاڈیں بھی کر رہا ہوں در لگ رہا ہے احزانہ ہوگی کوئی سائیکر موٹر سے جاتا ہوا بنتا ہاتھ سے چھین کے موبائل جو نہ بھاگنا دیں لیکن ایسے لوگ نہیں ہیں میں نے اس سے بات کی ہے اس نے کہا کہ نہیں بھئی یہاں پر اس طرح کا معاملہ نہیں ہے بغداد کے اندر اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں لیکن یہاں پر پھر بھی جو ہے نہ ماحول صحیح ہے یہ دیکھیں بھئی عراقیوں کی گاڑیاں دیکھیں اور گھاڑیاں ان کے پاس کیا زبرست قسمی گھاڑیاں ہیں ایک چیز میں نے دیکھی ہے کربلا کافی ڈیولپ ہیں بغداد سے زیادہ ڈیولپ ہیں یہاں پر روڈ رستے دیکھیں آپ کتنے زبرست چاندار ہیں بغداد کے اندر اس طرح سے نہیں ہے بغداد بلکل اجڑا ہوا شہر ہے بھائی ریزا بھائی مجھے یہاں پر لے کر آئے ہیں کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے نہ ویڈیو بناو یہ اچھا ایریا ہے کافی مغیرہ پینی ہے یہاں پر پیئیں تو ماشاءاللہ کافی اچھا ماحول نظرہ آ رہا ہے یہاں پر مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ واقعی کچھ ڈیولپ ایریا کے اندر آیا ہوں یہ کربلا کا وہ ایڈیا ہے جو ڈیولپ ہے یہاں پر جو نہ اچھی چیزیں ہیں کافی برینڈڈ شوپس مغیرہ بھی ہیں یہاں پر یہ دیکھیں آپ تو ماحول کافی اچھا ہے یہاں پر ہاں جی دوبائی کی درہی ہے تو یہ ایریا دیکھ کر مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ ڈیولپ میٹ ہو رہی ہے ایراغ کے اندر اور ایراغ یہ جلدی ہی ترقی کریں گے اگر انس کے ملک میں عمل رہا نہیں اسی طرح سے کوئی دس پندرہ سال آگے آنے والے تو یہ بہت زیادہ ترقی کر جائیں گے کیونکہ یہ لوگ پہلے ترقی کر چکے ہیں اور بیچ میں جو نہ تباہی ہوئی ہے پھر دوبارہ یہ ترقی کر رہا ہوں گے دیکھنا آپ مینگو ایسکرم لیں گے ہم یہاں پر اور ایک دو اور جو ہے نا فیلیور ہم ٹلوائیں گے تو بھائی جان یہ جو ہے پہلی مجھے نظر آئیے کوفی شوپ جو کافی اچھی اور بہترین بنی ہوئی ہے یا تو ہم ان ایریاز کے اندر نہیں آئے کافی ماشاءاللہ اچھا ماحول ہے یہاں کا باقی جتنا بھی میں نے دیکھا ہے نا بلکل اجڑا ہوا ایراغ دیکھا ہے لیکن یہاں پر میں بھی آیا ہوں کچھ سکول مل رہا ہے کہ ایر واقع کچھ یہ نا یہ لوگ بھی ترقی کر رہے ہیں آگے بڑھ رہے ہیں دو ایسکری میں نے لئی ہے ایک اپنے لئے 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 ہے اور ایک جو ہے وہ رکشے والا بھائی اچھا بندہ دکھ رہا ہے مجھے خود کھا رہا ہوں تو اس کو بھی کھلا ہوں اور آگے ٹور کے لئے نکنوں ماشاءاللہ زینہ رکھنے کی جگہ نہیں ہم اس کو ایسے کھائیں گے یہ دیکھیں جی بسم اللہ چیک کرتے ہیں کہ کسا ہے واہ جی واپ کیا زبر سے یہ اورنج فلیور ہے بہت اعلی ہے ماشاءاللہ یہ مچھلیاں دیکھ رہے ہیں یہ زندہ مچھلیاں ہیں جس طرح سے مرگیوں کی دکان میں جو ہے مرگیاں زندہ ہوتی ہیں زندہ مرگیاں لے کے زبا کروا کے آپ لے جائیں تو یہاں پر جونا زندہ زندہ مچھلیاں پکڑے اور ان کو زبا کرواں اور لے جائیں گا زبا نہیں کٹوا کر یہ دیکھیں پر زندہ مچھلیاں ہیں تیس طرح سے مچھلیاں تیار رہی ہیں یہ ساری جزیں آپ کو یہاں پر کربلا کے اندر ملے گی امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی لائکہ ضرور کیجئے گا پھر ملاقات کرتے ہیں نئے ویڈیو کے اندر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ